کہ شاید اب ٹائم آگیا پاکستان چھوڑ گا میں نے ہر جگہ جا کے سب سے کہا کہ ووٹ دے اگر آپ درخت پر گریں گے لیکن اگر آپ درخت پر ایم کریں گے تو ٹھا زمین پر گریں گے ہم نے فیشن ڈیزانڈر ماریا بی کے اندر سے ایک ایک اکٹیویسٹ ماریا بی نکلتے میں دیکھا پچھتے کچھ عرصے میں تو یہ آپ کے موہ میں پھر ایک ایکسپیشن سایا ہے بڑا ایکسپیسیم کا ہماری یوت کی پرسیپشن یہ ہے کہ سکسیس تب ہی ملتی ہے جب آپ اپنا دین امان چھوڑ دو جو میں نے خواب دیکھت اللہ تعالی نے مجھے دیا تو میری کیا ریسپونسیبیلٹی بنتی ہے کہ میں نے اپنے جو یوت ہیں اپنے بچے ہیں جو پاکستانی بچے ہیں ان کو کیا میسج دیا ٹیک ٹاگ آپ کے اس میں ہوئی تھی وہ آپ کینسل کرنا پیرٹس نے اور اس کے بعد آپ کو بتا لگا لیکن ایک پتہ نہیں پرسیپشن ہے شاید غلط ہی ہوگی اس کو بند کرنے میں یا کینسل کرنے میں آپ کا بھی حصہ تھا شاید کوئی کونسا والا تھا وہ تید ٹاک ہوئی تھی اور وہ سارجی ہونی تھی نہیں میرا کوئی حصہ نہیں تھا وہ پہلے کینسل ہوگی تھی مجھے بعد میں پتہ چلا یہاں پہ آپ کو ضرور تو اپنی کیمپین کے لیے وہاں پر تو آپ کو اسلام کا سارا لے لیتے ہیں لیکن اسلام تو اور ہی بہت کچھ کہتے ہیں آپ کو اوورال جو ہے وہ Clothes are just an expression یہ ہمیں سکھاتے تھے oh mae شیئے ہیں برایل برایل ما شاہ اللہ پاکستان اور انڈیا کے ریل بیچتے ہیں نہیں بھائی، میرے نہیں ہوتے ساہل عدیم، وہ احساس بھی اچھی ہے مرزا صاحب کو سننا ہوگا انجنر محمد علی مرزا انتل ریسنٹلی میں نے ان کو دیکھا ، میں نے دیکھا مجھے بڑی فان تھی ابھی چکچک ہوئی، میں نے سمجھ نہیں آئی اس سے وقت پر دوستی ہوئی جیب بسم اللہ علیہ وسلم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ اپنے کی بہر ہیں اور آج کا جو آؤٹڈور studio یہ ہماری اب تک کی پوڈکاس میں میں ایکنولیج کہ سب سے بہترین ایسٹیکلی اور سب سے زیادہ جو ہمیں ہاں پر آکے سبا سبا پلیزن سرپیزز ملیں وہ یہاں پر آپ کو امبیانس دیکھ کے اور بہت سر محول دیکھے اندازہ ہو رہا ہوگا ماری ابی صاحب ہے کہ ہم نے گھر پر مویود ہیں جناب بہت بہت شکریہ ڈائم دینے کے لئے ہمارے میں بہت کی پاری کا ستھا ہے اور یہ سب سے پابین ہے شکریہ سکریہ ڈائم دینے کے لئے بھی ٹھیک چھوٹیے اور سب سے بہترین کے لئے بھی آپ لوگ جنریشن کا مسئلہ ہی ہے آپ نے صبح نہیں باتے اور ہماری جنریشن میں صبح چار وضے اٹھتی ہوں اور یہ باتا ہے چار وضے آج روزانہ تو میں چار بجے اٹھ کے تو میری واک ہوتی ہے میری تسبیح ہوتی ہے تسبیحات میں تھوڑی سی میں بہت بیس سالوں سے میڈیٹیشن کر رہی ہوں اللہ ہو کی میڈیٹیشن میں کرتی ہوں تھوڑی سی لیکن دیگہ ہے کہ کبھی چار بجے پر بھی آ جاتی ہے فجر یہ میرا بس ہے چار بجے ٹک کر کے میری چاہے میں چاہے دو بجے سوئیوں رات کو چار بجے میں اٹھ جاتی ہوں بچوں کا سکول ہو نہ ہو تو میں سوڑا ہوں ڈا ہوں کیا یہ ہے کہ کبھی ہی چاہے میں سوڑا ہوں یہ بہت ہی بہت ہے کہ سورا نگل سے پہلے آپ بات کرتے ہیں یہ دیکھتا ہے اور یہ اب آکے آئی ہے یہ سوڑا ہوں کہ میں ہمیشہ سے کر رہی ہوں کیوں کہ میں بسیار دنہوں کا تقریبا پانچھے سال ہوئی ہے بگوز مجھے سے دنہوں کو پھر دنہوں نے کیا کہا ہے جب آپ جوان وقتدوری مجھے کچھ پتا نہیں چلتا جب آپ فورٹیز کو کراس کرتے ہو نا پورٹی پائیو کو کراس کرتے ہو then you realize ہے آپ کا دماغ یہ اور جا رہا ہے آپ کی باڈی سنی نہیں رہی تو یہ بڑا مسئلہ ہو جاتے ہیں آپ کو نہیں پتا یہ جب آپ بڑی ویک اپ گال دے رہی ہیں میں نے انٹینشنل ہی اولی ڈسکسنن شروع یہاں سے کی ہے کیونکہ ہم میں سے بہت شروع میں نے آپ سے زد بگی کہ شام کا ٹائم رکھ لیں صبح نہیں آنکھ کھلتی اور کافی زیادہ جو ہے اور بہت سے لوگ ہیں جو بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ رات کا ٹائم سونے کے لئے تھوڑی ہے بڑا خوبصورت ٹائم ہوتا ہے یہ بہت بڑی ڈیلمہ ہے اس جنریشن کی کہ اللہ تعالی نے نظام بنایا ہے ایک دن اور رات کا سسٹم ہوتا ہے ایک باڈی کی سارکیڈین ریدم ہوتی ہے جس میں آپ کی جو پوری باڈی کے آرگنز ہیں رات کو جب آپ سوتے ہیں تو ڈی ٹاکس ہوتا ہے آپ کی پوری باڈی جو ہے ریوائیو ہوتی ہے آپ کے سیلز رینیو ہوتے ہیں آپ اسینچلی رات کو جا کے وہ پروسس ختم کر رہے ہیں تو آپ اپنی ہیلتھ کو کمپرمائز کرتے ہیں اپنی مطلب منٹل سٹیٹ کو کمپرمائز کرتے ہیں اور یہ ایسی چیز ہے جو شکر ہے الحمدللہ ہماری فیملی میں ہے میرے امی ابو میرے نانی نانا دادا سب ہم لوگ بچوں میں بھی ہے ابھی میری تینیجر جو ایک بچی ہے وہ ابھی دو سال ہے اس کے بکز وہ کالج میں ہے شکر ہے تو وہ تھوڑی سی آف ہوئی ہے کہ ماما رات کو ٹائم نہیں بھی ہے لیکن وہ بھی جلدی سوتی ہے اور سبا جاتی ہے بکز ہمیشہ ہماری ریلیجوسلی ہے یا سوشلی ہے یا ہماری فیملی میں ہے ہماری بڑے کہتے تھے بیٹا کہ سبا کا ٹائم برکت کا ٹائم ہوتا ہے اس پہ کام سٹارٹ کرونا تو برکت پڑتی ہے تو یہ ایک چیز میں نے ایکسپیرینس کی ہے کبھی کبھی اتفاق سے جلدی آنکھ کھول جاتا ہی ہے آج بڑے کام ہو گیا آج بڑا کچھ ہے وہ ہائنڈپ ہو گیا ہر چیز ٹائم پہ ہوتی ہے فوزان اور ہر چیز جو ہے میں کہتے ہوں even کام پہ جو انٹائے انڈسٹری ہے ہماری وہ لیٹ اٹھتی ہے لیٹ کام سٹارٹ ہوتا ہے مطلب پچی سال سے ہم لوگ میں صبح آٹھ بجے فیکٹری میں ہوتی ہوں بچوں کو اسکول ڈرپ کر کے میں چھوٹوں کو دیکھتے ہوں اٹھ ورک اٹھو کروک اس سے کیا ہوتا ہے کہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ ماری بہا جی خود جلدی آتی ہے یا کوئی لیٹ بھی ہوگی ان کو پتا کہ نہیں یہ کبھی لیٹ ہوتی ہے خود وہ ٹائم پہ آتی ہیں خود ٹائم پہ اٹھتی ہیں تو دوسروں کو پیسیڈنٹ بھی سٹ ہوتا ہے کہ میں دوسروں کو صرف نہیں کہہ رہی کہ خود بھی کر رہی ایک حساب رہا ہے یہی ایک اجتا ہے اور مجھے بالکل اعزیم کرسا بسیارا ہوں کہ آپ کی کامیابی وہاں فراندھا ہے کہ ایک صورت پر فراندھا آئٹھ پھالی آئیسا تو جب آپ یہاں یا بچک ہے بھی بھید ہیں جو آپ کو پر بزنس موڈرین میں کافی سوال ہی بھیج آپ نے کہا کہ ہماری پر بفرانی حرمان اگرامیابی میں چیزیں آگئی ہیں ان چیزوں میں سے کسی ایک موڈل دانیا جسی ہے کیا ہوا آپ نے اس کے بڑے موا ہے آپ نے اپنے پروپر اس کو ایک گرال ہے ایک پکسٹانی ہوں کہ I love my country پکسٹانی ہوں میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے بہت سالوں سے لوگ میرے جاننے والے چھوڑکے ملک چلے گا میں کمیشہ کہتی تھو کہ تم لوگ چھوڑکے جاڑی ملک پاکستان میں ہے اگر اچھے لوگ چلے جائیں گے پھر پاکستان کا کیا بنے گا پہلی دفع دو سالوں میں میں نے یہ دیکھا کہ میرے دماغ میں بات ہے کہ شاید اب ٹائم آگے پاکستان چھوڑنے کا پہلی دفعہ میری زندگی میں پھر میں اپنے آپ کو جیسے شیطان آتا ہے وہ کہتا ہے نکلو بھاگو پھر میں اپنے آپ کو سنبھاگ دی تھی کہ بیٹا نہیں یہاں پر آپ نے جینا مرنا ہے اس ملک نے مجھے سب کچھ بنایا ہے یہ جب الیکشنز ہو رہے تھے تو جو ہماری ڈیوٹی ہے جتنا اللہ تعالی نے آپ کو کپیسٹی دی ہے آپ اتنا تو کام کریں اگر میں ایک سوشل میڈیا میں میرے ہی تھوڑی سی پریزنس ہے یا میں ایک انٹرپنیور ہوں میری بزنسز ہیں میں نے ہر جگہ جا کے سب سے کہا کہ ووٹ ڈالیں جس کو مرضی ڈالیں یہ بھی میں نے کہا یہ ضروری تھا بڑھنا میں زیادہ کچھ گئے بھی نہیں سکتی تھی لیکن میں یہ کہہ رہی تھی سب کو جا کے کہ آپ ڈونٹ گیو اپ ہوپ اگر آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے آپ کہہ رہے ہیں جی جی وہ ہی ہونا ہے سب کہتے ہیں ہوتا تو وہ ہی ہے میں نے کہا کہہ رہا ہوتا ہوتا ہے آپ اپنی ہنڈڈ پرسینٹ دیں پھر اللہ کو کہتے ہیں اللہ میرے جو ذمہ داری تھی میں نے کر دی لیکن آپ یہ بھی نہیں کریں گے تو پھر آپ کیسے کچھ کوششن کر سکتے ہیں اللہ میرے سے کیسے دعا بھی کر سکتے ہیں میں نے پوری کیمپین بھی ایک چلائی تھی کہ جی ووٹ جسٹ ووٹ فور پاکستان اور جتنے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ووٹ ڈالنے کو فرق نہیں پڑتا وہ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ کتنا فرق پڑتا ہے ووٹ ڈالنے سے اگلوں کو کتنی مسئیبت پڑنے گئے ہیں کتنا فرق پڑتا ہے عوام جو ہے وہ ایک بہت بڑی طاقت اور ہم نے اب سکھا ہے ہمیں کبھی بھی یہ بلیف نہیں تھا تو بی وی آنس دو تین سال میں جو ہم نے ریالائز کی ہے کہ اگر آپ کی مائنسیت چینز ہو جائے تو جو ہم نے کوئی کتنے کا مطلب ہے وی ساکتا ہے وی ساکتا ہے جا جو چیز ہے اور ہم سب جو کام کر رہے ہیں جو سکسسفل ہیں ہم جب کام کر رہے ہیں ہم جب کام کر رہے ہیں صرف کہ میں سکر لہتی فاشن سکول سے اگر رہی تھی تو جب کام کر رہی تھی کہتے تھے کہ آپ نے یہ جو چیز کرنا ہے تو آپ نے کیا تو میں کہتی تھی I don't know how I'll get that اگر آپ پاکستان میں ایک فیشن اور ویمنز بے کی ریولوشن لاؤں ہمیشہ سے میری ٹیچر ہوتی تھی او لولز میں نے کراچی سے کیا تو وہ کہتی تھی کہ اگر آپ ایف یو ایم فور دا سکائے آپ درخت پر گریں گے لیکن اگر آپ درخت پر ایم کریں گے تو تھاز امیر پر گریں گے تو اپنی ہمیشہ ویجن بہت ہائے رکھو تو یہ میں ہمیشہ سے کر دیوں بہت زبردست آپ نے خیر الیکشن کی بادشیر ہوگی وہاں سے کار بات میرے ذہن میں آتا ہے تقریباً ایک ماہ پہلے شاید پلان مہارا بھرنا تھا کہ آپ کے ساتھ پوڈکاس کرنی ہے میں نے اپنی فیملی کے ایک بورڈ ہماری ایلڈر ہے ان سے ذکر کیا کہ ان سے پوڈکس کے لئے جا رہا ہوں ان کے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے ہماری ابھی کے نام سن کے انہوں نے ایک تو فیشن کا بتایا اور دوسری جو چیز پتے گی آپ کے لئے بڈی سرپریزن ہوگی وہ نے کہا امران خان سے دوستی دوستی یہ میرے بڈا ہے کہ میں نے کہا امران خان سے ہن کی بڈی بڈی جی دوستی ہے نہیں دوستی تو ہے سچ نہیں ہے بلکہ ایڈمیریشن ہے اور ہم لوگ سارے ہی مطلب if there is a true icon of Pakistan جو پچھلے پچاس سال سے جب سم میں پیدا ہوں گئی تب سے ہم دیکھ رہے ہیں سمبڈی اس ربیزے اگر جہانگیر خان ہوتا تھا جب چھوٹے ہوتے تھے آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا جہانگیر خان ہوتے تھے اب ہ کھوکی ہوتی تھی آپ لوگاں تیکھتے بھی نہیں ہوگے اور امرانت خان ہوتا تھا اس کے بعد شوقت خان اس کے بعد نمال یونیورسٹی اس کے بعد پرائممنسٹر حقان جہانگیر خان ہوتے تھے امران خان ربکی جو نام نہیں ہے پاکستان میرے اصلاحہی حقایی ہے امران خان نے پاکستانی اس پر رہنی زیادی پیلے جب ایک طریقے رہا تھا کچھ پوچھتا بھی پاکستان کی لید��ا تک سرد تھا سرد اپنی رہن جب دس پندرہ سال سے تک سرد رہی بھی میں زیادی تک سرد فٹین بيڈیا میں پھرتی بھی بھی زیادی صرف کرنے مارکٹنگ کرنے فیرز اٹینڈ کرنے اپنے سوٹکیس میں کپڑے لے کے بیچنے تو طب لوگ پوچھتے تھے کہ تب آپ پیدا بھی نہیں ہوگے دو آپ راستے ہیں پر آپ پوچھتے ہیں اور میں اس سے پاکستان کیا ہے کہ پاکستان 2-3 سال پہلے اب اب امراند خان پر اوملہ میں نے انگلند میں آدھا وہیں نوع پاس پر اوملہ جب کوئی پوچھتا تھا فرمینیسٹر کرتا ہے اوہ! امران خان ہے اسا جو پرمینستر ہے یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں صرف سے کہنے لگے کہ ہمیں پاکستان پر پر سب کو پتا تھا کیونکہ پاکستان رہی ہے کیونکہ آپ حضور پر کونے دعایے ہیں؟ سلام دعا رہی ہے شروع سے تھی کہ جب ہم لوگ کبھی ڈاک شوز پہ ہم ملے ایک دو دفعہ اور اس کے علاوہ جب پہلی دفعہ ملاقات پر ہوئی جب پاکستان میں تین سال پہلے آئے تھا دو سال ہوئے ہیں ہر سال ہی آتا ہے ویسے تو دو سال ہی آتا ہے نہیں ابھی جو دو سال پہلے نا تو انہوں نے ٹیلی ثون کی تھی تو ہم لوگ سارے ملکے نا تو ہم لوگ سارے ملکے نا تیلی ثون پرمیسر جبتے ہیں بلکل تو ہم لوگ سارے سیلیپٹریز جو بھی ہم لوگ تو کہہ رہے تھے کوئی پاکستان کے لیے جو بھی ہم کرسکے ہیں سوال اتنے میجر فلٹس تھے تیلی فرس سال ہی آتا ہے ہم سارے بہتھ کے انہوں کی پیزنس ہی کچھ اور ہے تو ہم لوگ سارے جب وہاں بہتھے ہیں تو ہم لوگ نے اپنی پیٹی کونٹیبوشن بھی دیں تو ہم لوگ نے اپنی پیٹی بھی دیں ہم لوگ نے اپنی پیٹی بھی دیں people like me will support them ایسی ہے خیریہ ہم جلدیلی political discussion wind up آپ کے دوسرے والے اس پر جاتے ہیں ہاں جی پولٹیکل نائی کریں ہاں نہیں ہے پس پولٹیکل تو خیر نہیں بھی last جو آپ کی struggle اس کے پر کافی لوگوں نے پوچھا بھی ہم نے fashion designer ماریا بی کے اندر سے ایک اکٹیویسٹ ماریا بھی نکلتے میں دیکھا پشلے کچھ عرصے میں تو یہ آپ کے مو میں پھر ایک ایک سپیشن سایا ہے لیکن تھوڑا سیادہ comfortable ہوں لیکن نہیں 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 I'm not uncomfortable at all لوگوں نے بڑا acknowledge کیا کہ یار یہ مطلب اپنی اوپر بہت سارا رسک لے کے اتنا اچھا بول سٹانس لے ہیں especially جب یہ الگی بی ٹیو والا پورا جو transgender act پورا پورا پوری کیمپین میں چلی آپ کے خلاف بھی چلی آپ کے حق میں بھی چلی تو وہ آپ نے کیا محسوس کی کہ حالانکہ آپ اچھا کام چل رہے ہیں بزنس چل رہے ہیں آپ اپنا کام کریں لیکن اس میں آپ کو کیا محسوس ہی کہ آپ اس کے اندر بھی اپنا کوئی رول پلے کریں بڑا بہت ہی لیولز والا آپ نے مطلب جو کوئیسٹن پوچھا ہے لیکن پہلی چیز میں کہنا چاہوں گی I think کہ ہماری یوت میں میں بہت دیر سے دیکھ رہی تھی کہ جب بھی میں کوئی بات کرتی تھی کہ جی یو نو سکسیس ان دس ان دات ہماری یوت کی پرسیپشن یہ ہے کہ سکسیس تب ہی ملتی ہے جب آپ اپنا دین امان چھوڑ دو انفرچنٹلی ہمارا کلچر اس طرح کا ہے میبی کرپشن کا اس طرح کا سیٹ اپ I don't know what it is لیکن میں جب بات کرتی تھی کہتے تھی اچھا آپ اتنی سکسیسفل ہماری آپ ابھی تک for example شراب نہیں پیتی you know جو ہمارے میڈیا ہے وہ یہ پروموٹ کرتا ہے کہ جب when you're successful when you've achieved your dreams تو آپ کیا کرتے آپ پارٹی کرتے ہیں آپ travel کرتے ہیں آپ expensive چیزیں لیتے ہیں بس یہ کونسپٹ ہوتا ہے انفرچنٹلی کہ آپ اپنی جو ریلیجیس ایٹنٹیٹی وہ بھول جاتے ہیں اب یہ مجھے بہت بودر کرتی تھی ہمیشہ سے میں نے پہلے بھی مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری آواز سن رہے ہیں لوگ لیکن میں بولتی رہتی جو میرا ہلکا تھا پلس سوشل میڈیا سمجھ آئے پہلے سمجھ بھی نہیں آتا تھا اللہ تعالیٰ خواب دے کے اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تو میری کیا رسپانسیبیلیٹی بنتی ہے کہ پاکستانی بچے ہیں ان کو کیا میسیج دینا ہے کہ میری جو فرینڈز فیمیلی ہم دسکارشنز اکسر کرتے رہتے تھے کہ ہمیں کچھ پاکستان کے لیے اپنی یوت کو گائیڈ کرنے کے لیے کرنا چاہیے تو بیگنگ دی فیشن ورل فوزان ایری بیڈی نوز کہ فیشن میں زیادہ تر لوگ آر الگی بیٹی کیو ہمیشہ سے اور پرائیوٹلی سب کو پتا ہوتا ہے اور ہمیں ہمیشہ پتا تھا کہ یہ سارے ایک لائن میں سارے گے ہیں یا وہٹیور لیسپین ہیں پتا ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ اچھا یا اگر آپ پردے کے پیچھے یا کوئی پرائیوٹلی میں یا آپ کا اور اللہ کا معاملہ بھئی جو بھی بیڈروم میں ہو رہا that's your problem لیکن جب یہ جو ٹرانس جنڈر ایک کے بعد ایک سوشل میڈیا پہ ایک کیمپین سٹارٹ ہوئی ہیں انہوں نے باقاعدہ اتنی فنڈنگ آئیے باقاعدہ لوگ لانچ ہوئے ہیں ہمارے بچوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں جو قوم اللوت کی بات ہے یہ تو کاملوت کا تو اسی لئے اللہ تعالی نے منع کیا تھا کہ وہاں پر ریپ کا کلچر تھا مطلب اللہ قرآن کی میننگ چینج کر رہے ہیں آپ اس طرح کی چیز ہونے لگ ہیں پھر ہم نے کہ پہلی دفعہ جب یہ پورا سٹارٹ ہوا تو میرے بچوں کے سکول میں ایک ٹاک تھی اور اس میں کچھ پیرنٹس نے ریز کیا کہ جن کو آپ بلا رہے ہیں بولنے کے لئے آپ ان کی مجھے نہیں پتا کون ہے تو بی ہونے ہونے پتا مجھے ہاں جب وہ کینسل ہوئی تو بہت سالی پیرنس سے کینسل کروائی تھی اور میں پیرنس کینسل میڈی میں کہ کون ہے بندہ تو جب میں اتنی مطلب تیرا ویڈیوز فال لانگویج گندی سیکشوال باتیں سیکشوال ٹویز جو ہم لوگ بچوں مطلب میں کہنے بھی شرم آتی ہے کہ ڈلڈوز وغیرہ لے اس طرح کی ویڈیوز سب سے پہلے میں بچے ہوتے ہیں جو اس طرح میل فیمل جنرٹیلیا مکس تھوڑا سا ہوتا ہے اور وہ ساری ٹریٹیبل ہے پھر وہ ایک دفعہ ان کو ٹریٹ ہو جاتے ہیں تو یا میل یا فیمل بن جاتے ہیں بائدوئی یہ انٹرسیکس جو لوگ ہیں تو ہم لگے جب ٹرانس جنڈر کی ہم نے آئیڈنٹیٹی پڑھنی شروع کی ہم تو پریشان ہوگے پھر ہمیں سینیٹر مشتاک پھر یوت کلب یہ سارے لوگوں کو میں نے کانٹیک کیا کہ آپ لوگ tell me more what's going on پھر پتا چلا کہ سینیٹ نے پاس کر دی ہے ٹرانس جنڈر ایکٹ ویڈاوٹ ریڈنگ اٹ ویڈاوٹ ریسرچ جو ہمارے پاکستان ہمارے یہ پڑھے لکھے سینیٹرز ہیں who didn't do any research they didn't realize کہ یہ trans gender act کے اندر lgbtq کے کتنی چیزیں آپ sign off کر رہے ہیں جو legalize ہو رہی ہیں third آپ کو پتا ہے کہ trans gender act میں ایک third sex ہے called x مطلب male female قرآن میں حضرت آدم اور حضرت عویٰ کے علاوہ کوئی ذکر نہیں ہے لیکن اس کے برعکس پوری دنیا قطر میں دیکھیں lgbtq is not allowed جو جو صحیح مسلم states ہیں وہاں پر this is not not even i think india amerika کہیں بھی اس طرح کی laws نہیں پاس ہوئے جو پاکستان میں پاس ہوگئے تھے without بھی بھی ایلیٹ کیپچر بھی میڈیا وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ان کو پرموٹ کرنا فیشن میں ہیں اتنا بڑا مافیا تھا اور میں کیونکہ شروع سے ہی میں اس مافیا میں مکس نہیں ہوتی تھی بکوز میں پارٹی نہیں کرتی تھی میں عوارد سیرمینیز میں نہیں جاتی تھی تو میں ان سے اللہ کی طرف سے مجھے خوف نہیں تھا کہ کوئی میرے بارے میں کیا کہ گا پہلے سے مجھے اٹیک کرنے لگ جاتے تھے کیونکہ میں نے کبھی ایک مافیا کو جوائن نہیں کیا یہ تو کبھی سکسیس نہیں ہوگی یہ عوامی ڈیزائنر ہے اللہ سکسیس دینے والا ہے بھائی عوامی بھائی بھائی گالی میری لئے بھائی عزاز کی بھائی آپ اپنے بزنس کو کر سکھیں اپنے عوارد ٹی 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 پی پی ٹی تم گھلت سکتے ٹی 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 میں پہلے کی intriguing مرomes تترون Please پہلے اگر میں پہلے بعد ہوں پہلے میں بتایا ت oddly میں jaq ماں پہلے میں جب پہلے جانا جان았습니다 میں سب سے پہلے جاتی کی میں کہ مجھے نہیں پتا تھا مجھے میں نے پہلے میں نے توفانے بتمیزی سٹارٹ کیا صحیح بات ہے آپ کو کچھ اور کام کا آغاز شروع کروں گا اور وہ آگے سے نکل کچھ اور بن گئے مطلب کہ جی وہ ٹرانس فوبیک ایک تو یہ ٹرانس فوبیک ٹرم پاکستان میں نہیں ہوسکتی بھائی نہ اسلام میں ہوسکتی ہے میں نے یہ بھی ویڈیو بنایتا ہی جس کو بہت لبرلز نے اپریسیئٹ کیا تھا کہ اسلام میں یہ جو ٹرم ہے نا ٹرانس فوبک یا ہومو فوبک یہ کوئی ٹرم ہے ہی نہیں it doesn't exist ایک حرام ہے ایک حلال ہے بھئی قوم اللوت کی جتی بھی سرگری میں وہ حرام ہے اور اگر جو بھی ایسی تعلق جو بنتا ہے which is not within a nikah is considered zina we all know that جو nikah کے ساتھ آپ کی جو بھی تعلق ہوتے ہیں وہ حلال ہے باقی حرام ہے یہ ہمارے بچوں کو بھلا دیا گیا ہے مطلب کہ یہ اس میں اتنا ڈال دیا ہے کہ people don't even know زنا, adultery, premarital sex I'm sorry اس طرح کی باتیں میں کھڑی لیکن میں بڑی ہوں تو اس لیے میں بچوں کو یہی کہہ میں ہی بات کر سکتی ہوں کیونکہ obviously بچے بھی شرم آتے ہیں آدمیوں کو بھی عجیب لگتا ہے تو somebody has to talk about this ہمارے علماء کو کرنی چاہیے علماء بھی نہیں بول رہے مجھے دکھ پتا کیا ہوتا ہے اس بات پہ ہمارے علماء کو آگے آنا چاہیے یہ ہمارے دین کا معاملہ ہے یہ ہمارے بچوں کی future کا معاملہ ہے لیکن کوئی علماء نہیں بول رہے ہم تو کہہ کہہ کے تنگ آگے ہیں اب ایک دو ہمیں ملے ہیں جو باہر ہیں وہ انشاءاللہ ہم ان کو بلائیں گے لیکن یہاں کے ہیں جو اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں لیکن اچھے آپ کے خیال میں اس پہ مزید بات ہونی چاہیے اس پہ ایک perception میری بھی ہے جب میں سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ ٹھیک ہے ایک بڑا وہ specific class کا issue یہ ہے اور intellectual class اس کے پر دیکھے جو بھی ہے لیکن یہ پاکستان کی بہت بڑی ایک سریعت جو ہے وہ اس سے لا تعلق ہے ان کو جو بہت سریعت terminologies بول رہی ہیں ان کا صرف پتہ بھی نہ ہوگی ہے کیا چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو بالکل public یا masters کا issue تو یہ نہیں ہے اس کو normalize کرنا یا انڈسکشنز کو ڈرائنگ رومز کا حصہ بنانا یا چوک چرائی کا حصہ بنانا آپ کے خیال میں مجموعی cause کے لئے مفید ہے یا اس کو specific اس میں رہنا چاہیے فوزان you'd be surprised آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ کتنی چیزیں پھیل گئی ہیں اگر آپ کے بچے چھوٹے ہونا یا آپ کے آپ ذرا جو ماں باپ ہیں جن کے بچے اس وقت سفر کریں کیونکہ میں ایک ماں ہوں مجھے پتا ہے کہ یہ معاملہ lgbtq اور trans gender کا معاملہ کتنا پھیل گیا ہے اور آپ یہ نہ سمجھیں پھلکا ہے یہ مجھے پہل چکا ہے میں 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 پھیل چکا ہے اب تک ٹکڈک میں آپ کو پتا ہے جب شروع میں تک ٹکڈک سرٹ ہوئی تھی تو میں تک ٹک بے شروع میں gائی تو ای ای وز شوکت جیسے کس کی کسیم کا کانٹک تک ٹک پے آرہا ہے یہ باقی عوامی کانٹنٹ پڑ گے اورینٹڈ ای وز شکت میں نے سب لوگوں سے پوچھا ہمارے بچوں کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے پھر کافی ان کی اوپر شٹ ڈاؤن ہوئے ہیں کچھ اکاؤنس کچھ ہوا ہے کچھ crackdown ہوئے because people complained but you'd be surprised آپ کو یہ پتہ ہے وہ جو ایک پرنوگرفی کی سائٹس تھی اتنا بڑا ڈاک ویب کے سینٹر میں آپ کو آئیڈیا ہے کچھ گند پہل چکا ہے کیونکہ کوئی بات ہی نہیں کرتا ہمارے بچوں کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے بچے سمجھتے ہیں بہت cool چیز ہے جو بچارے بچوں بچے abuse بھی ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں کہ یہ والی چیزیں start ہوتی ہیں with abuse اگر ایک چھوٹا بچہ کسی آدمی نے abuse کیا ہے وہ mentally بچارا اس کی پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے اور اس کو کوئی بات کرنے والا نہیں ہے آپ کو بتائیں جو زینب ایک بچی تھی آپ کو یاد ہے جس کا ریپ ہوا تھا پھر اس کو مارا تھا کسور میں میری ایک ہے company نہیں ماری بھی کیرز اس میں ہم نے ان کے parents کے ساتھ بہت کام کیا ان کے بہن بھائیوں کے ساتھ وہ سارے trauma میں تھے سارے they said میرا بچہ وہ باپ کا جو حال تھا جو ماں کا حال تھا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سیکھلوجیکل بہت بڑا امپیکٹ آتا ہے خیر جو آپ اس کیمپین میں گئیں تو آپ کو ایک انیکسپیکٹڈ قسم کا آگے سے ایک نیگٹیوٹی اور ہیٹ اور ساری چیزیں کومنٹ اور ایک کیمپین کا سامنہ کرنا پڑا ہوگا تو آپ نے ڈیل کیسے کیا ایسے خاتون ایسا لیڈی کیونکہ وہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی ہوں کہ آپ کو یہ فیس کرنا پڑ سکتا ہے کس طرح گزریں آپ اس سے ایک تو یہ کہ مجھے ہمیشہ سے عادت ہے کہ مجھے فیشن کی مافیا کو فیس کرنا پڑا تھا تو میری امیہ ہمیشہ کہتی تھی بیٹا عزو منتشاہ ہو بے شکل ایک دفعہ بھی آپ نے نہیں سوچنا آپ صحیح کام کر رہی ہو تو آپ کو کسی چیز کی فرق نہیں پڑنا چاہیے اور میں آج بھی کہتی ہوں کہ پوری دنیا بھی مجھے کچھ کہے اور مجھے پتا ہے کہ اللہ میرے سے راضی ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ میرا بچپن سے معاملہ ہے میں بڑی ڈھیٹ ہوں اس معاملے میں جو مرضی کہہ لو اگر مجھے پتا ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے کوئی چیز کر رہی ہوں میں دلنے کے تک clarifier کروں کہ یہ مطلب نہیں تھا بہت سری نیگٹیو چیزیں بھی غلط بھی چل رہی ہیں جو ٹرو بھی نہیں ہیں مجھے دیکھیں جو لوگ متسلنگنگ کرتے ہیں جو غلط بات کرتے ہیں جو بکواس کرتے ہیں مجھے یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہینڈل کرتا ہے ہم کبھی بھی اس طرح ہینڈل نہیں کر سکتے جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی اگر اللہ پہ چھوڑ دونا اللہ میرا دل دکھا ہے آپ نے جو ہے نا مطلب یہ میں بچپن سے بات کر رہی ہوں کہ اس particular reason میں نہیں آپ نے اس بندے کو دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ ایسے ان کو ڈیل کرتا ہے کہ ہم انسانی اپنی اکل کے معاملے میں کبھی بھی اس طرح نہیں کی جس طرح نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ ہانڈل کرتے ہیں لیکن یہ امسلوٹ ہوا تھا بسکی بھی جس طرح جس طرح ہماریٰ everytime آپ یہ دیکھیں ٹھیکنے مجھے آپ لوگوں کو انہوں ہوں فیکسانے لیکن لیکن اس طرح ہوا اس طرح جس طرح ست ہے صرف انہوں کا اس طرح وہ لوگوں کو دھرا دیتے ہیں یوں اٹاک کر کے نہ ڈر جاتے ہیں لوگ چپ ہو جاتے ہیں صرف میں نہیں ہوں ہمارے ساتھ بہت اور لوگ ہیں سینیٹر مشتاک ہیں کیسر صاحب ہیں یوت لب والے ہیں راجہ زیاء الحق مونا مشی خان ہم سارے جو ہے نا ہمیں آئیڈیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہونا ہے اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا جب پہلے دو چار دفعہ ہوا تو میری جو خاندان والے وہ بیچارے میری بہن میرے بھائیار اتنا زیادہ دے تو ہونا تھا تو ایک دفعہ کچھ زیادہ کچھ چیز ہو رہی تھی تو ہم لوگ سارے بیٹھے ہوئے میری ایک فرنڈ سیڈ دو یو نو ماریا کی کتا بڑا عزاز ہے میں نے کہا کیا مطلب تمہیں سارے یہ ٹرانس فوپ کہہ رہے ہیں ہموہمو فوپ کہہ رہے ہیں لیبرالز میں نے کہا ہاں یہ تو ہے کہہ رہے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ کی بات نہیں ہے تمہیں امیجن کرو کہ قومِ لوت میں حضرت لوت جب جاتے تھے ان کے پاس ان سے بات کرنے ان کو سمجھانے ان کو اپنی لینگویج میں یہ ٹرانس فوپ وہ ہومو فو بھی کہتے ہوں گے میں نے کہا یہ تو ان کا لقب ہوگا تو اگر ہم سب لوگ جو ہمارا گروپ ہے ان کو یہ لقب ملنا تو ہمارے لئے بہت بڑا عزاز ہے ہم تو بڑے خوش ہوگئے اس بات سے آپ نے اس اوورال سے کیا لرن کیا ایک تو وہ ایک سپیسیفک ٹرانس جنٹرپوری کیمپین تھی اس کے خلاف لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا آپ کو کہ آپ ایک سیف گزہ کیمپین میں بھی بلکہ رات آپ کی ویڈیو دیکھی ایک اور بھی بائی کارٹ کیمپین میں تو اب آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ جو ہے وہ ایک سوشل ایکٹیویسٹ کا یا سوشل انفلوینسر کا رول پلے کریں گی آپ گائیڈ کرتے دیں گے ڈیفرنٹ چیزوں میں مطلب اس سے اپنی تھوڑا سا اس سے نکل کے بھی ایفیر فوزان کے ہماری جب اللہ تعالی اتنا زیادہ نوازتا ہے تو ہماری رسپونسبلیٹی بھی ہوتی ہے اور آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جو مسئلہ ہی ہے کہ وہ جب سکسس آ جاتا ہے تو وہ سلفش ہو جاتے ہیں it's all about me it's about my my private planes or my private jet اور اس طرح کی باتیں ساری ہوتی ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ you give back to society بالکل you think less of yourself and more of others you think of society میں کوشش یہ کر رہی ہوں کہ جو بھی اللہ تعالی نے مجھے نوازا ہے میں آگے I give back I keep raising my voice میں ماری بھی کیرز ہمارا جو انیشیٹیو ہے ہم ٹری پلانٹیشن سے لے کر سکولرشپ سے لے کر ہم بہت دیر سے کام کر رہے ہیں پچھلے چھے آٹھ سال ہو گئے ہیں اور اس میں نہ زکاة فنڈ ہم روزانہ کا ہمارا لنگر ہوتا ہے تقریباً ہزار لوگوں کا ہم یہ سب چیزیں کر رہے ہیں پچھلے آٹھ دس سال سے لیکن یہ جو اب مدرز فور پاکستان انیشیٹیو میں نے سٹارٹ کیا ہے it's for the new generation کیونکہ اتنے ڈالرز آ رہے ہیں کہ ہماری جو یوت ہے وہ خراب ہو جائے انجیوز کے تھرو یوت انجیوز کے تھرو ہماری یوت کو ایسے اٹیک کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح فلسطین میں نہیں ویسے مار رہے ہیں اس طرح پاکستان کی یوت کو سائکولوجکلی خراب کرنے مورالی خراب کرنے تو جب ہمیں یہ نظر آ رہے ہیں تو یہ میری رسپونسبلیٹی بنتی ہے کہ میں بولوں حالانکہ میرا کام ہے میرے پاس بہت زیادہ کام ہے لیکن میں یہ ٹائم نکالتی ہوں اور میں کہتی ہوں اللہ تعالی میں نے بچپن سے چیز دعا مانگی تھی اور یہ میں پہلی دفعہ کسی کو کہہ رہی ہوں کہ میں اللہ تعالی سے ہمیشہ کہتی تھی بس میں ice مجھے Mockت کے ہی میں السز hein میں نے اللہ تعالی سے مجھے ہمیں اللہ تعالی بدا کیا میں بچے لٹو منصفی میں نے اللہ ٹائی بھی پڑی ہیں میں نے اللہ سے کہ میں میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں آپ کے لئے کوئی کام کروں کوئی بات نہیں میں تو لگی رہوں گی تو اللہ نے تھوڑا سا موقع دیا تو میں تو اس کو نہیں پیچھے ہٹنے والی لوگ مجھے جو مرضی کہیں I don't care تھوڑا سا ایک ریٹیکل کوسچن ہے اس میں بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو ضرور تو اپنی کیمپین کے لئے وہاں پر آپ تو اسلام کا سہارہ لے لیتے ہیں لیکن اسلام تو اور بہت کچھ کہتے تو آپ کو اوورال جو ہے وہ دیکھیں آپ کسی بھی طرح سب لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے اور نہ یہ میرا پرپس ہے میرا پرپس زندگی کا یہ ہے کہ میں اللہ کو خوش کروں اور اپنے لوگوں کے لئے کچھ کروں اور اپنے بچوں کو صحیح تربیت دے سکوں اور اب بکوز ایم اولڈر ای نو کہ میں میرے بچے بھی ہیں اور میری مجھے لگتا ہے کہ جیسے میری پاکستان کے بچے بھی جیسے میرے بچے ہیں I own them پتہ نہیں کیوں I feel جساں فلسطینی بچوں کو دیکھ کے بھی مجھے لگتا ہی تو ہمارے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے maybe it's because creative ہوں اور emotional ہوں emotional لوگ اسی طرح ہوتے ہیں لیکن for example اگر میں ایک بزنس میں ہوں اور ایک کپڑے کا بزنس ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں جی آپ موڈلز کو کپڑے پناتے ہیں تو obviously موڈلز کو ہی کپڑے پناتے ہیں عورتیں ہی کپڑے پہنتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں and by the way یہ میں آپ کو پتا ہوں کہ جب میں start ہوئی تھی نا تو یہ مافیا میں 20 سال کی تھی جب میں نے کام سٹارٹ کیا تھا تو یہ جو فیشن مافیا کہتے ہیں کہ جب تک آپ تھوڑی سی رویلنگ کپڑے نہیں بنائیں گے تو آپ تو فیشن میں کچھ بن نہیں سکتی تو یہ mindset even in college because ہماری french ڈگری تھی ہمارے برین واشنگ ہوتی تھی کہ it's not about clothes are just an expression یہ ہمیں سکھاتے تھے 8 سال بعد جب میں نے جوتیاں کھا کے realize کیا کہ نہیں آپ کو جو پاکستانی عورت پہننا چاہی ہے آپ نے وہ بنانا ہے pro culture pro values pro values pro islam pro ہماری boundary ہے اچھے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے جب آپ کام شروع کر رہی ہیں شروع میں آپ اس thought کے ساتھ تھی کہ میں نے اس کے according کرنے میں کوئی revealing clothes آپ کے اس میں مطلب ریویلنگ نہیں for example جب ہم لوگ shoots میرے جو shops میں بنتا تھا وہ proper ہمارے تو ایسے clients ہیں جو sleeveless بھی نہیں پہنتے اور اگر sleeveless مطلب اگر sleeves تھوڑی سی سی ثروں وہ بھی کہتے ہیں جب ہمیں یہ cover کر کے دیں لیکن جب shoots ہوتی تھی میں shoots کی بات کر رہی ہوں shoots میں جو پورا یہاں system ہے میں آپ کسی کے نام نہیں لینا چاہتی وہ ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ جب تک آپ revealing کوئی چیزیں بنائیں گے شوٹس تو کوئی دیکھتا ہی نہیں تب سوشل میڈیا بھی نہیں تھا تب کچھ میگزینز ہوتے تھے کچھ فوٹوگریفرز ہوتے تھے کچھ سٹائلس ہوتے تھے تو ہماری یہ یہ انڈسانی لیکن یہ کوئی کپڑے پہنتا تو ہے نہیں میں بھی نہیں پہنتی تو کون کس کے لیے بنایا it's all about the image I swear ہم بچے جب ہوتے تھے اور میں آج بچوں کو کہتی ہوں بچوں نہیں اگر آپ نے پاکستان میں سکسیسفول ہونا میں وہ کپڑے بنایا جو normal عورتے پہنتی ہیں اور آٹھ دس سال پہلے میں سلیولس ساڑیاں اور سٹرپی ساڑیاں اور یہ والی چیزیں سب بنائی ہیں میں نے باہر کے لیے پاریس فیشن ویک کے لیے پورے کپڑے بنایا بھی اگر آپ ایکسپورٹ کے لیے بنا رہے ہیں وہ لیدہ بات ہے لیکن لوکل انڈسٹری کے لیے آپ نہیں کر سکتے سو آہستہ آہستہ میری ریالیزیشن ہوئی میں خود اس نا کے کپڑے نہیں پہنتی تھی اور مجھے پانچ سال لگے بیس سال سے ہماری شاپس پہ لٹریلی سلیولس بھی اویلیبل نہیں ہوتے ہمارے لاکھوں کپڑے بنتے ہیں پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتے ہیں ایکسپورٹ ٹو مطلب آپ جی سی سی دیکھ لیں آپ کینیڈا، امریکہ، یوکی، یورپ، آسٹریلیا، فاریسٹ ہر جگہ ہمارے کپڑے جاتے ہیں ایکسپورٹ ہوتے ہیں لیکن کاؤیا کہ کپڑے نہیں پہتے ہیں ہمارے کپڑے نہیں پہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے کے مطابقے سے کیسے بے تو آپ جانے کے لئے بینے کیا پڑے ہوئے آپ جانے کے لئے جانے کے لئے بیاں میں نے کہا نہیں جو لوگ attention seeking ہوتا ہے ان کو کوئی ضرور نہیں ہے میں نے نے کہا نہیں کہا آپ نے جو اپنا کام ہے آپ کارتے ہیں جو کہہ رہے ہیں جنہوں نے سننا ہے بھی سننے نہیں سننا نہ سنے اسی لئے میں نے کہا نہیں کچھ اس میں سے تھے بھی نہیں تو بی ویری آنسٹ کچھ تھے جو لندن میں شوز ہوتے ہیں جس میں بیس بیس designers جاتے ہیں چھے موڈلز ہوتے ہیں چار کپڑے ایک دیزائنر کی پہنتی آتے ہیں اس کے درمائم سے نکالے ہوئے تھے جو آدھے ساتھ میرے کپڑے تھے بھی نہیں اچھے انیوے جب اس طرح کی ویڈیوز لوگ کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں ہاں اس لرننگ پروسسس جو آپ ریلائیز کہ یہ والے جو ہم فیشن شوز کرتے تھے یا شوٹس کرتے تھے پہلے پانچ سال کے بعد سمجھا جاتی ہے اور اب یہ ریلائیز ہوتا ہے ابھی بھی آپ دیکھیں ہماری لون کی کپڑے ہیں میں نے خود اپنے لون کی کپڑے پہنے میں ہیں یہاں جو پاکستانی ویڈیوز پہنے میں ہیں سوئی ہے اب سوئی ہے سوئی ہے سوئی ہے سوئی ہے سوئی ہے ہمیں بہت سے لوگوں نے کہا کہ جو آپ کی سکس سٹوری ہے شاید آپ نے کہا کہ شیئر کی ہوگی کہ آپ نے جو پورا برینڈ ڈبلپ کیا ہے ابھی آپ نے ذکر بھییا اکی سال کی عمر میں اس کی کیا گھانی ہے اور یہ کس طرح آپ نے شروع کیا اور اس طرح سے کامیاب آپ سارا میں نے شروع آیاں سوئی ہے ان کی اگر ہوگا اگر گریڈویٹی اور تب جو ہے کوئی بھی پچھی سال پہلے چھڑی سال پہلے پاکستان میں کوئی برینڈ نہیں تھے وہاں کچھ دزائنرز ان کی اک دو سٹورز تھے اس وقت میں نے ایک بک پڑی تھی پڑی تھی تھی دیتھ آف فاشن تیتھ آف فیشن تیتھ آف آف فاشن اور وہ یہ کہتی تھی کہ فیوچر فیشن کانا ریڈی تو ویر ہے ریڈی تو ویر ہے پلاس ہم لوگ نے پڑھا بھی فرنچ ساری چیزیں تھی تو میں نے وہ بوکس بھی ہوئی پڑھی بھی تھی کہ یہ جو سارا ایک سلسلہ ہیں جو ہمارے گھر میں لوگ برائیڈل صرف بنا رہے تھے تب صرف یہ تھا گھروں میں اس طرح ہوتے تھے سٹوڈیوز سٹوڈیوز میں لوگ آتے تھے اپنے آرڈر کرتے تھے کپڑے اور برائیڈلز ویرہ مجھے مشہر شوق تھا کہ میں ریڈی تو ویر افورڈبل وہ جو باہر پورا نہیں گاب تب ہوتا تھا تب ہوتا تھا بنانا ریپبلک اور ایک ہوتا تھا دونہ کیارن یہ ہم لوگ دے باہر سی چیزیں دیکھی می تھی کیونکہ میری دگری سنگی تھی تو I wanted کہ پاکستان میں ایک براند بنے and اس کے لیے the most important thing is that you think of a philosophy میری philosophy یہ تھی affordable fashion for the modern woman of پاکستان affordable اب اس میں میں نے کیجول رینج سپنے سٹارٹ کیا ایک میری یہاں پر دکان تھی وی بلوک پہ جو پہلی ہم نے لیے رینٹ پہ ابھی تک ہماری ساری دکانے رینٹ پہ ہیں پہلی ہم نے رینٹ پہ لی then I took a factory on rent in model town میں لاہور میں ہوتی تھی وہاں پر میں نے دس لوگ دیکٹری فیکٹری مطلب آپ نے ٹک ٹک کپٹل در شروع گیا اپنے انویسمنٹ اپنے انویسمنٹ نہیں ہوتی بکوز آپ رینٹ پہ ہیں رینٹ کیلئے تو آپ کو انویسمنٹ نہیں چاہیے ہوتی اس وقت یہ ہے کہ آپ کو اپنی جو پہلی شاپ کی سٹاکس کیلئے تھوڑی سی وہ کرنی پڑتی ہے کہ آپ کے پاس کپڑا ہو اور آپ سٹیچ کر کے رکھیں اس دکان پہ اگر ویس بکوز فیکٹری جو ہے فیکٹری وہ تھی ایک بلڈنگ ٹو فلورز اور یہ اتنا اتقریب ہے ایک کنال بھی اگر وہ ایک کنال پہ تھا تو ہم نے وہ لیا تھا ان رینٹ اور وہاں پہ دس میرے پاس ہوتے تھے اڈے والے پانچ سٹیچرز میں خود cutting شٹنگ بھی ساتھ کرتی تھی بہت انیشلی اس طرح میں نے سٹارٹ کیا تھا اور ایک شاپ جس طرح مجھے پتا ہے کہ میں نے مجھے پتا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ سکس مانس میں نے سکسسفل بہتا ہے سے پتہ پتہ پاسے لئے لو مطلب یہ چلانے میں آپ کو لوگ جائے پتا تھا سکس ایک حضرت دی موٹیویت بھی ہو سکتے ہیں دی موٹیویت بھی ہو سکتے ہیں فرمیوٹیویت بھی ہو سکتے ہیں ایک سکس کے لئے ہ وئی دنہی میں نے ٹھیک سکتا تھا دی ایک بھی کاراچی میں نے پاک ٹیاز پر مجھے پرک تابر وہ دی موٹیویت بھی ہے ایک اسی بھارٹی ترجمیز. مجھے ج Bong یا اسی طرح ہے رہنی ہ Please مجھے کلے اور شبہ رہا ہے جب آپ پہنچ مدیں کر کے پاس کو راہ پر لیا حرم یو کراشی میں تو اسی طرح وقت دنمی بل hole jeśli کراشٹ اسی طرح 단ixe اسی طرح hält کی جو Pohan میں اسی تر بنا ہے اگر اسی طرح ہے v کیا ہم okاشر برہ دور scripture طرح ہے جو پولش scholars جب میں پہنچ دور فارے ہی اس طرح اللقہ که بہتا ہوا دنید ہم نے سیت کیا تھا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہاں پر بہتا ہی ملتا ہی ملتا ہی کہ تھوڑی سی ماڈن ٹیک تک کسی اور ملتا ہی برینڈ لیکن ابون بڑی چیز تھی 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 وہ ملا کے چل رہا تھا اب تو ہی بہت اگر چیز ہے ابھی بھی چیز رویے اگر پہنا وئی اسنی یسٹنی ایسٹھیک ملتا ہی ملتا ہی چیز تھی 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 ملتا تھا کراچی میں بہت فاسٹ لائف ہے بہت تیز ہے ہر بندہ دھندے کی بات کر رہا ہے جہاں بھی بیٹھے ہیں بہت تیز طریقے سے لہور میں بڑے رام سے ہٹھ رہے ہیں لسیاں پر سکون سے بس جو خاص آپ نے اس کو فیل کیا ہے لہور میں بہت رہا ہے جہاں بہت تیز ہے ہر بہت تیز ہے کارچی ایسا ہے جو درست ہے یہ جو درست ہے کہ جب اس لئے جو درست ہے یہ دو درست کلچر ہے کارچی میں بہت ہے کارچی میں بہت ہے کیونکہ میں جو ہمارے میں ایک دیزائنر دیزائنر ہی تیزائن کرو میں نے ایک بزنس سٹ اپ کی ہے میں نے اینے ایڈیاز دے کے چلتی ہوں ایک ایڈیا کے بعد next idea how to make your company grow how to market it how to مطلب آپ کی product اتنا بہتر ہونا چاہیے بہتر سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے تو وہ سب چیزیں ایک انترپنیر کرتا ہے وہ ایک دیزائنر نہیں کرتا تو میں اپنے آپ کو ایک انترپنیر زیادہ سمجھتی ہوں دیزائنر بعد میں سوچھتی ہوں yes that's what it is so but unfortunately یہ ہے کہ لاہور کا تھوڑا سا but i enjoy that pace as well why should i lie i enjoy the pace of laہور it's more laid back لیکن professionalism definitely is more in karachi آپ نے بابر ایک word use کیا fashion mafia کیا میں نے آپ کی ویڈیوز کیا اس پر میں دیکھیں کہ fashion mafia کیا ہے اور آپ کے خلاف کیوں ہو گیا تھا مطلب آپ سے اسے ان کو کیا مسئلہ تھا اور کن کو آپ کہہ رہے ہیں fashion mafia fashion mafia نا ہر جگہ پاکستان میں مارشاللہ مافیا ہے شگر مافیا ہے پتہ نہیں کیا 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 مافیا ہے چیزی مافیا دیکھیں جب تک آپ elite capture نہیں کریں گے اور آپ کا power نہیں ہوگا پھر وہ کنٹرول کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے اٹھانا ہے اس موڈل کو اوارڈ دینا ہے اس ڈیزائنر کو اوارڈ دینا ہے یہ ڈیزائنر ہم لکھیں گے اچھا کام کرتا ہے ماریا کو ہمیشہ لکھیں گے اس کو تو ٹیلنٹینیس کو کچھ آتا ہے نہیں یہ کبھی سکسیسفل نہیں ہو سکتی دے بان سے میرے ساتھ پرابلم ہے پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کی ایڈیولوجی یہ elite capture کے ساتھ جو بھی ہمارے یہ پاور سرکل کے ساتھ معچ نہیں کرتی وہ آپ کو نیچے گرائیں گے مطلب نہیں کرتی تھی میری نہیں مجھے شوق کہ میں پارٹیز پہ جاؤں نہیں مجھے شوق کہ میں وارڈ شورز پہ جاؤں نہیں مجھے شوق کہ میں کسی کو وہ نا you rub my back I rub your back وہ ساری ہاں پر چل رہا ہوتا ہے کہ you have to be nice to that person پھر وہ آپ کو کچھ دے گا نہیں بھے مجھے میں کام کر رہی ہوں میں یہاں پر کام کرنے آئی ہوں یہ میرا بزنس ہے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جب تک آپ آفٹر پارٹی پہ نہیں آئیں گے اور آپ سب سے گھلے ملیں گی نہیں تو آپ تو اس میں آئی نہیں سکتی تو ٹھیک ہے میں نہیں آتی it's always been like that I have no idea except the fact that I was always religious that's why they hate me and if you think about it liberals کو مسئلہ کیا ہے اسلام سے مسئلہ ہے جہاں پر آپ اسلام کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا آپ کیا بات کر رہے ہیں it's the same I think liberals who and that's why the biggest mafia if you think about it of lgbtq is within fashion یہی مافیا ہے جو فیشن میں unfortunately ہمارے ایک چھائی ہوئی ہے اور جب وہ کہتے ہیں کہ یہ والا ڈیزائنر اسی طرح کیا ہے جس طرح ہمارا جس طرح ہم پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی لائف سٹائل کو تو ہم اس کو اٹھا لیں گے لیکن یہ مافیا کافی ہڈ تک پوٹ گیا ہے لیکن اگر وہ کچھ خاص بگاڑ نہیں سکے آپ کے جنہیں پوری کیمپین چل گئی آپ کے خلافے بائکورٹ کیے وہ کوئی بزنس کو فرق نہیں پڑا بڑا ہی ہوگا کم تو بالکل بھی نہیں ہوگا دیکھیں ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہی جو ہم پہلے بات کر رہے تھے عوام کا پاور the people of Pakistan love our religion the people of Pakistan love Islam they want to follow Islam they don't want to follow this western ideology the transgender ideology وہ امریکہ کی پوری سوسائیٹی کو تباہ کر چکی ہے یورپ کی سوسائیٹی تباہ کر چکی ہے انگلینڈ میں مجھے مدرز کے فون آئے میں کہ میرا بیٹا بیٹی بن رہا ہے لڑکی بن رہا ہے کیونکہ وہ مجھ سے چھپ کے وہاں پر ان کا تو سکول سسٹم ہے وہ ان کو پرٹیک کرتے ہیں بچوں کو اس طرح برین واش کر کے پھر مطلب ہم لوگ آپ بولتی رہیں پلیز آپ سٹاپ نہ کرنا ہمارے بچے تباہ ہوگے ہماری خاندان تباہ ہوگے اس طرح کی مجھے سٹوریز ملتی ہیں سو جب دیز پیپل وانٹو امپلیمنٹ دس اوور ہیر تو میں پہلے بھی کبھی نہیں اگری کی تھی وہ چھوٹی بات تھی یہ بہت بڑی بات صحیح آپ کے بزنس کو کوئی فرق نہیں بڑا میں سارے بچوں کو یہ کہنا چاہوں گی بکوز امپلے کامرا اور آپ یہ بہت بڑی آپ کو سکیئر کٹتے ہیں یہ کہہ کے کہ اگر آپ بولیں گے اور اگر آپ اسلام کی بات کریں گے ہم ڈیسائیٹ کریں گے کہ آپ نے سکسیس فول ہونا ہی نہیں اگر آپ نے سکسیس کمز اونلی ویداللہ پرمیشن اللہ آپ کا رازق ہے جو آپ کا رسک لکھا وہ کوئی آپ سے نہیں لے سکتا نو بڈی can take it away from you یہ لوگوں کو ڈراتے ہیں بچوں کو ڈراتے ہیں آپ کو بتا ہے سیل ڈاؤن ہو جائے گی ہاں آپ کو ہم کینسل کر دیں گے اللہ کا شکر ہے میں یہ نہیں کہہ رہی باہر یہ بہت بڑا کلچر ہے کینسل کا پاکستان میں اللہ کا شکر ہے ہماری عوام 99% of پاکستانیز we love our religion we stand by the quran and sunnah and جب میں نے بات کی لوگوں نے کہا آپ کو تو بزنس میں ہی ہو جائے گا میں نے کہا اللہ مالک ہے and i'm not joking مجھے بہتر بہتر سیل ملے because people appreciate the women who buy my clothes are the ones who میری درس اپ ہوتے ہیں modest ڈرس انگ کرتے ہیں اسلام پانچ وقت نمازیں پڑتے ہیں جو مائے ہیں جو بہنے ہیں اور وہ appreciate کرتے ہیں اور اگر آپ کو دراتے ہیں کہ آپ یہ کریں گے تو کوئی نہیں کینسل کر سکتے ہیں اللہ آپ کو کینسل کر سکتے ہیں بہتر بہتر سبان درہ کچھ پبک questions بھیجے آپ کے سامنے کچھ نام لے اور کچھ غیر نام کے بھی کچھ سیلیک کر دیتے ہیں جی جی لوگ بہتے ایکسائیٹڈ ہیں آپ کے حوالے سے اچھائی ان سے پوچھے کہ آپ کے کپڑے مہنگے کیوں ہوتے 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 دیکھیں ایک تو یہ کہ انفلیشن کا بھی حال ہے وہ تو چھوڑی دیں لیکن میری جو بریند ہے وہ ہمیشہ سے میں نے ادنٹیفائی کیا ہے کہ یہ دیزائنر بریند ایک ہوتا ہے ایک عوامی بریند بھی ہوتا ہے ایک دیزائنر بریند بھی ہوتا ہے اب کیونکہ مجھے شوق بھی ہوتا ہے ہم نے ایک اور بریند سٹارٹ کیا ہے Mbasics بیماری Mbasics مباسکس لانچ ہو گیا دو دکانے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ تھرڈ بھی دکان کھو رہے ہیں مباسکس میں آپ کو 1500 روپیز سے چیزیں ملیں گی کرتے سو ای ریلائز کہ ہماری جو ینگر جنریشن ہماری جنریشن ہماری ہماری امیوں کے پاس پاسے لیکن ہمارے پاس پاکٹ مینی کیا ہماری آپ afford نہیں کر سکتے تو I agree and I have because میری فلوسفی ہمیشہ سے یہ ہے تو میں نے Mbasics پیشے تین سال ہو گئے ہیں اب start ہوئے ہے it's taken off check out our Mbasics line you like it because affordable بھی ہے trendy بھی ہے young بھی ہے اور اس میں 500 روپے کی earrings 200 روپے کی earrings بھی آپ کو مل جائیں گے اس طرح کی چیزیں مابا student آپ نے friendly کیا ہے yes جو لوگ کہہ بہت مہنگ ہے کتنا مہنگ ہے مہاری آپ most expensive article کتنا سیل bridel ہوں گا پاکستان ما شاءاللہ پاکستان اور انڈیا کے ریزائنرز دو دو کڑور کے بھیجتے ہیں نہیں بھائی میرے ہوتے دو دو کڑور کے بریڈلز ہوتے ہیں ہمارے most affordable bridel ہمارے ڈیل لہک بریڈل ہے دو لہک کا بریڈل ہے اس طرح کی بریڈلز ہیں جو بہت انڈ ہوگیا چلو چھے سات لاکہ لیکن کمپیر تو آپ کسی اور بریڈل دیزائنر کے پاس مہنگی ہوگئے ہیں تو نہیں ہوتے لوگ سپیشل کسٹمائیز جو بناتے ہیں اس میں میکسیم کتنا میکسیم میکسیم چھے سات لاکھ کسٹمائیز لوگ بناتے ہیں لڈیزائنر بر ان کی اپنی فیلوسفی ہے جب ہمارے فیلوسفی میں کسی کو کرتیسائز نہیں کاری تو کڑور ڈیل تک جاتا ہے میں نہیں جسٹیفائی کر سکتی بھائی کہ میں برائیڈل ڈیڈ کوڈو کڑور بناتے ہیں میں نہیں بناتے ہیں اور یہ سارا جہاں ہیں یہ خیر نے کوششن کر لیا کیونکہ فیشن اندوسری کیونکہ کیونکہ فیشن اندوسری کیونکہ یہ آپ کو شاید کو کونٹروورسی رہی آپ نے ادرس کر دی اس کو اگر سارا جہاں بلکل انہوں نے اپنی رولیگ دے دی اب آپ یہ دکھیں یہ جو ہماری ابھی جو current set up ہے وہ ہماری representation تو نہیں ہے نا پاکستان کی انہوں نے یہ پاس کر دیا at the moment کہ without taking the شریعت court کی decision انہوں نے ہمیں پتا تھا یہ ہونا ہے لیکن جب کوئی government آئے گی elected government آئے جو جو بھی آ رہی ہے ان کو یہ پتا ہے کہ شریعت court کی ruling آگئی ہوئی ہے اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ transgender ایک آدمی اس میں یہ کہا ہے کہ مطلب یہ it's based on the premise کہ اگر ایک بچہ normal ایک لڑکا پیدا ہوا ہے اگر وہ آگے جا کے کہتا ہے کہ میں تو غلط باڈی میں پیدا ہو رہا ہوں تو پیدا ہوا مجھے تو لگتا ہے کہ میں ایک عورت ہوں تو وہ اپنی sex change کر سکتا ہے مطلب by default you're saying that Allah has made a mistake Allah makes no mistakes people make mistakes ہمارے مسئلے ہیں یہ اور ہم یہ اتنا بڑی ہم انسلامی چیز پاس کر رہے ہیں جو شکر ہے شریعت court کی ruling آئی بھی ہے اب اس پہ base کرنا پڑے گا آپ کو transgender act کو re-think کرنا پڑے گا and it's going to go to court again بالکل اس کو جائے وہ کرنا پڑے گا اور رابہ ارفان کا question ہے please share tips for the ladies to work independent and maintain family life as well how she maintain work and family life یہ میں سپیشلی مدرز کو کہوں گی کہ اگر مجھے کوئی پوچھے نہ کہ میری زندگی میں سب سے ضروری کام کیا ہے تو میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گی میرا بزنس وہ میرے بچے ہیں تو میں نے یہ ڈیسائٹ کر لیا تھا کہ میں نے بڑا ڈسپلن رکھنا ہے in my life اگر میں اپنے بچوں کو اگنور کروں گی اور وہ بیچارے بگڑ کے اور ان کو میرے سے attention نہیں ملے گی time نہیں ملے گا تو میرا جو ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے بچے آپ کے that means وہ ختم تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گی کہ میں نے بڑے پیسے کمائے لیکن میرے بچے تباہ ہو گئے تو پھر لانت ہے اسی سکسس پہ ایک عورت کے لیے سب سے ضروری چیز اس کی فیملی لائف ہوتی ہے especially بچے because بچے are dependent on the mother the mother is the one who trains their kids کبھی بھی compromise نہ کریں اگر تھوڑا سا time off لینا پڑے from your job اگر آپ job کرتے ہیں یا آپ اپنا سب سے پہلے تو یہ کہ بزنس اگر اپنا کرو تو بہت آسانی ہے کیونکہ میں اپنا بزنس کرتی تھی میری اپنی timingز تھی مجھے جب ضرورت پڑتی تھی کہ میں نے بچے کو سکول سے pick and drop کرنا ہے وہ بھی کسی کو نہیں کرنے دیتی میں خود کرتی ہوں آپ اپنے بچوں کو priority دیں سب سے پہلے میں نے بچوں کی رکھی پھر اپنا بزنس رکھا میں نے ایک چیز کی compromise کی وہ یہ کہ social gathering society kitty parties میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے so prioritize اپنے لیے جو اپنے چیز ہے وہ اپنا گھر ہونا چاہیے اور پھر بس کے بعد بزنس ہونا چاہیے the rest جی socially ہم نے اس پارٹی پہ جانا ہے وہاں پہ جانا ہے پھر اس ایوینت پہ جانا ہے میں نے ہمیشہ سے کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے so do that prioritize میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تھوڑا ٹائم آٹ لے لیں جب بچے چھوٹے ہونا ان کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے جب پانچھے سال گزر جائے بچے تھوڑا سا سٹیبل ہو جائے سکول جائے then you can go back into your work mode بالکل نومی947 کا سوال ہے how does she balance دین in fashion industry implying that fashion industry is increasingly becoming لادین فاہاش it's right it is becoming فاہاش دیکھیں at the end of the day کچھ چیزیں میں نے ایک reel بھی بنای تھی in which کچھ شوٹس تھی جو بہت ہی ہم لوگ بھی دیکھے وہ ہو گئے تھے کہ یہ کس قسم کی شوٹس ہیں where the girls were not wearing any clothes وہ بہت ہی عجیب قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں یار یہ اگر ویسٹ میں ہے وہ اس طرح کے ہے فائن یہاں تو نہ کرو پاکستان میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیئے اور میں آپ کو کہہ رہی ہوں اگر young کو آپ designers ہیں ہم سارے اس mindset میں ہمیں brainwash کیا ہوا تھا میں بھی پانچھے سال میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے میں یہ سمجھ دیتی کہ اس طرح کی چیزیں کرنی پڑتی ہیں فیشن میں نہیں کرنی پڑتی ہیں آپ کو to be successful in fashion in پاکستان make clothes which women love to wear don't make unislamic clothes make clothes which are too far harsh ہر قسم کی بچیاں کچھ سلیولیس پہنتی ہیں کچھ سلیولیس نہیں پہنتی کچھ حجاب لیتی ہیں respect them all but ایک چیز ہے کہ ایک ہمارا modesty کا standard ہونا چاہیے اور میں بیٹی کو یہ کہتی اس لیے میں سب بچوں کو بھی کہہ رہی ہوں میں بیٹی کو بھی کہتی وہ میرے سے دو ہاتھ آگے ہے کہ شی سید ماما مجھے تو یہ بہت uncomfortable لگتا ہے لڑکیوں کو modestly dressed ہونا چاہیے یہ بہت ضروری ہے اور ہم نے جو ہماری fashion کی industry ہے یا جو ہماری schools میں اور جو colleges میں اور میڈیا میں پڑھایا جاتا ہے یہ اس کے برعکس ہے یہ بالکل opposite ہے اس کے لیکن this is the truth ایسی یہ پبلک قیسیم سے ہم لاستکلے لیتے ہیں which islamic scholars do you watch my favorite is imam عمر سلیمان i absolutely have the hugest respect for him not only وہ آج کل جو فلسطین پر بول رہے ہیں ان کی ایک سیریز ہے میں ہر بچے پوری سیریز ہیں about صحابہ of islam اور the first muslim the first woman muslim the first child who became a muslim اتنی وہ خوبصورت سیریز ہے کہ ہمیں کچھ پتا ہی نہیں مجھے ریلائز ہمیں کچھ نہیں بتا islam کا ہمیں سکھاتے نہیں ہمیں سکولوں میں جو پڑھاتے ہیں وہ تو کچھ ہے ہی نہیں ہمیں نبی پاک سکھاتے ہمیں صحابہ کا رام کا نہیں پتا اور وہ بہت وقلی lgbtk بہت 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 رسپیک لگ ورگ ورگ خیال سکھاتے ہمارے لئے پاکستان اندر سے کسی کو پڑھتی کسی کو پڑھتی کسی کو پرانے کسی 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 کامدی ساہب ڈاکٹر اسرار نوما ساہی لادیم ساہی لادیم ساہی لادیم وہ بھی اچھی ہیں انگیر مرزا سب کو سنا ہوگا کون؟ انگیر محمد علی مرزا کافی اچھا انتل ریسنٹلی نے ان کو دیکھا میں نے دیکھا مجھے بڑی فان تھی ابھی کچھ ہوا ہے میں سمجھ نہیں آئی اسی لئے وہ کسی ایک دوستی ہوئی اس لئے آپ کو تھوڑا سا شاید وہ میں نے کہا یہ کیا بات کریں تو اچھی بات کرتے تھے تو جو لوگ وہ موٹیویشنل سپیک کرتے تھے وہ بڑے اچھے تھے پر انہوں نے کچھ عجیب سی باتیں شروع کرتے اس لئے میں کسی کو دیکھیں یہ سارے علماء ہمارے بہت ہی they've spent their life studying islam اور ہم ان کو جاج نہیں کر سکتے لیکن میں ایک ضرور چیز کہوں گی کہ they don't speak up enough about i think sahil adeem does speak a lot about lgbt and transgen Palestine کے بارے میں i don't know i haven't seen لیکن یہ اس پہ میں ان کی اگدو چیزیں دیکھی ہیں which i was like chaluk کوئی بول رہا ہے but i think ہر کوئی Karachi کی بھی اگدو ہیں وہ بول رہے ہیں they can it needs to be you know i think سب علماء کو مل کے بہتنا چاہیے اور اس کو ادریس کرنا چاہیے اسلامی جو چیزوں اسلامی پرنسپلز ان کو بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اس کے اوپر بیس کر رہی ہیں تو چاہیں گے پاکستان کے لئے جب اسلامی سسٹم ہی implement ہو جائے کسی طریقے سے یہ بہت مجھے تنس کر کے کہتے ہیں کہ ہاں بڑا اچھا ہوگا جب Iran جیسا جب شریعہ لائے گا تو آپ کو برکا پہننا پڑے گا میں نے کہا یہ مہتریہ کسی طریقے خرنکہ میں نے کہا کسی طریقہ اور کتر آپ جائیں میں ایک ایک اس کی آئیہ میں فرسطینان میں مجھا نہیں بتا کہ اس کی صرف کہ ہمانی ساتھ گیا لائے ریلیجن میں نے میں نے قران اور سننہ پر کیا کوئی کر رہاہاں میں تمام کیا جی ملے امانت میں خیانت نہ کرو بزنس میں ساری ہماری صحیح والی ہونی چاہیں کسی کا پیسہ نہ کھاؤ کسی کا مطلب یہ جو پورا ایک سسٹم ہے نا کرپشن کا اس میں نہ حصہ دو there are so many things governance issues پہاتے ہی نہیں جو اسلامی سسٹم ہے what about the islamic society میں ہمارا کیا سسٹم ہے we need a total reinvention in pakistan ہمارا بہت اب تو ہمیں پتہ ہی چل گیا کیا سسٹم ہے ہمارا پاکستان کا پسلے دو تین سالوں میں اللہ کرے کہ ہماری قوم تو کافی aware ہو گئی اللہ کرے کہ there is a revival in pakistan i am very hopeful inshaallah thank you so much بہت بہت شکریہ آپ کا بہت برچہ لگا بہت سی چیزیں clarify ہوئے ہیں بہت سے لوگوں نے کچھ تو میں نے پوچھی بھی نہیں ہے لیکن تو بہت بہت شکریہ آپ نے بہت اچھے طریقے زندگی سب کو شیئر کیا thank you very much